بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے نوید ملک میرا نام ہے امیر خان میرا نام ہے اپیر اکبار آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت ہی مزدار سی ویڈیو لے کے آیا ہوں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو جس کو لائک کرو شیئر کرو اور فرینڈز ویڈیو چل کے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو انجوئی کرو جی ہاں فرینڈز تو اس وقت میں موجود ہوں ہمارے گاؤں میں ایک مشہور لانی بان بولتے تھے ہجابی میں ہم لوگ اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے اس کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھیو دیتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں کافی زیادہ دور کے حساب سے فتح ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ آگے لانی بان میں ہم یہاں پہ ایک اشرف صاحب کی دھوکی تھی اگر اشرف صاحب وہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تھوڑا دور سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو اس وقت جب ہم چھوٹے 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 فرینڈز تو یہاں پہ آکے ہم کافی زیادہ فرینڈ کے ساتھ آکے یہاں پہ نہ آیا کرتے تھے تو ابھی کیونکہ دور کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کا بھی میں آپ کو ویو دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی کیونکہ فرینڈز اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم سب فرینڈز نے بہت زیادہ میند کی ہے بہت زیادہ میند تو اس ویڈیو کے لیے ایک لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ لوگوں کو گاؤں کا ایک ویو دیتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہمارا گاؤں نظر آتا ہے کیسے ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ جنوار وغیرہ بھی چرانے کے لیے جا رہے ہیں یہاں سے گزر کے جاتے ہیں کئی لوگ کھیتوں میں تو یہ سامنے ہمارا آ گیا وہ سکول دور سے فوکس کر کے ابھی نزدیک میں جانگا تھوڑی دیر بعد تو ویڈیو کو انجوئی کیجئے گا یہاں لانی بن سے میں آپ لوگوں کو گاؤں کا ایک ویو دے دیتا ہوں گاؤں کے لانی بن کے اس طرف کھیت اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کنل کا نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ یہ گاؤں کا ایک ویو دے دیتا ہوں دیکھیں میں سکوال گاؤں بہت ہی پیارا ویڈیو کو انجوئی کیجئے گا لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سکول کی باہر والی بیوار اس کے ساتھ یہ بوسے کا یہاں پرانے دور کا پتروں کا ایک مکان جیسے جیسے ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے ابھی 2019 ہے تو کچھے مکان تو ہمارے حساب سے ختم ہی ہو گئے ہیں کیونکہ آج کل تو لنڈر کا دور آ گیا ہے تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹ اسفیو دے دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اور اس دور میں پتھر پتھروں کے مکان ہوا کرتے تھے اور ایک مثال بھی پنجابی کی بنی ہوئی ہے ہماری کہ اس وقت پرانے وقتوں میں جو مکان تھے وہ کچھے اور لوگ سچے ہوتے تھے اور اب 2019 میں کیونکہ یہ چیزیں کافی زیادہ چینج ہو گئی ہیں کچھے مکانوں کا تو رواز فتم ہو گیا ہے بارال میں آپ لوگوں کو ٹائم ضائع کیے بغیر لے کے چل رہا ہوں اسکول کی طرف ویڈیو کو انجوائی کرتے رہے ہیں اور کامنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ ضرور تاکہ آپ لوگوں کے لئے میں اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں یہ ہمارے سکول کا ایک گیٹ کیونکہ ابھی تو ہتوار ہے آچھ ہٹی ہے تالہ لگا ہوا ہے اور یہ اس کا سامنے سے ایک ویو اس کے ساتھ ہی یہ روڈ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اس کے ساتھ ہی روڈ جب ہم چھوٹے ہوئے کرتے تھے تو یہ دیوائر بھائر والی نہیں ہوئے کرتی تھی اور یہ خاردار تار بھی نہیں تھی اس وقت میرے بہت سارے فرنس تھے جن کے ساتھ ہم آکے اور یہ بیلڈنگ بھی بار میں بنی تھی پہلے جو بیلڈنگ تھی وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں وہ سامنے والی بیلڈنگ تھی وہاں پہ ہم وکٹے وغیرہ لگا کے یا جالا وغیرہ لگا کے تو چڑشکا یا کرکٹ وغیرہ کھیلے کرتے تھے یہ بیلڈنگ بار میں بنی تھی دکھا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو اور اس کے ساتھ ہی گاؤں کا بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سکول کے پاس آکے کافی زیادہ پرنٹز ہوتھی تب ہم آیا کرتے تھے بچوں میں کھیلے کرتے تھے لیکن ابھی کیوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں یہ سکول کا اور یہاں سے بھی میں آپ لوگوں کو گاؤں کا ویو دیتا ہوں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں انجوئے کرتے رہے ہیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کیجئے گا کامنٹ بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا یہاں سے میں گاؤں کا آپ لوگوں کو ایک نظارہ دے دیتا ہوں ویڈیو کو انجوئے کرتے رہے ہیں میں آپ کو اپنے گاؤں کی جو چکی ہے آٹے والی وہاں پہ آبد ہوگا کام کار رہا ہوگا اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو اپنے گاؤں کرتے ہیں 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 سکی سے آگے میں آیا ہوں یہاں پہ ہی ہمارے سضافر بائی کی دکان ہے دو ایکتری یہ کنلی ہے اندر میں نہیں جا رہا یہ ہمارے دریال بائی کی دکان حلیل بائی سمو سے بیٹھ رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھان دیتا ہوں یہ ہمارے آباز بائی کی گاڑیاں دو تین کھڑی ہیں یہاں سے بھی دکھان دیتا ہوں یہ گاڑیاں آباز بائی کی حلیل بائی سمو سے بیٹھ رہے ہیں یہ ہمارے کلیل بھائی اور اس کا ساتھ اکتہ ہے پاروک بھائی بھی ٹھیک ہے میر بھائی اور ازر تکو توسری بھی یہ ہمارے پاروک ہمارے پاروک بھائی جی ڈیم ہمارے گاؤں کیجو میر بھائی ہمارے سکوال کے جو میر بھائی میں ہوا آپ لوگوں کو ایک جو اس پر دے رہا ہوں اس کے ساتھ ہی روڈ گزر رہا ہے اس کے ساتھ کبرستان ہے بابا بنی والا باہی رضا یہ پرانی یادیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں لوگ ہمیں یاد کیا کریں گے وہ اس کے ساتھ ہی کلیل بھائی گزر رہے ہیں ہمارے کلیل بھائی وہ گاڑیاں گزر رہے ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں میں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو انجوڑ اچھا فرینڈ زوری میں موجود ہوں بابا بنی والی ذرکار بھائی ہے یہ بابا بنی والی ہمارے گزر رہے تھے تمہارے سوچ ہم ان کی ویڈیو بنا لیا ہمارے بابا بنی والی ہائی ہائی ہیو یہ ہمارے اکرام بھائی اکرام بھائی بنا نهیں دے رہی ہے دیکھیں یہ ہمارے اکرام بھائی ان کے ساتھ یہ جان رہے تھے وہ ہمارے اطلق بھائی یہ گی میرا گوھوس اچھے فرینڈز ہلو اور یہ بابابانی والا سرکار اس کے ساتھ کے عبرستان یہ ہمارا تلت بھائی تلت بھائی یہ ہمارا تلت بھائی ہمارا دکٹر مانزور بھائی جا رہے ہیں یہ ہمارا کاسم بھائی یہ قبرستان ہو گیا ساتھ یہ ہمارا کاسم بھائی میرے بہت اچھے فرنڈز اسلام علیکم شیل میں ویڈیو کو جاری رکھتا ہوں انجوئے کرتے رہے میں چال رہا ہوں گاؤں کے سینٹر میں درمیان میں موجود ہوں گاؤں کی مسجد گلزار مدینہ اس کا بھائی سے آپ کو ویڈیو دوں گا کیونکہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی مسجد جامعہ مزد بلزار مدینہ ابھی میں آیا ہوں ہمارے سجاد بھائی کی دکان ہے اور یہ ہمارے سابر بھائی کی پلمر دے یہ ہمارے سجاد بھائی ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں میں ہمارے مشہور ہیں پاڑ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بھی بلڈنگ بھگر آنے ہی تھی ابھی یہاں پہ بلڈنگ بھگر آنے ہی تھی اور یہ ہمارے ڈاکٹر محمد صاحب ہیں انہوں نے مکان بنایا ہوئے ہیں یہ بابشتر زمان کی دکان تو اس وقت میں موجود ہوں ہمارے جو سبوال کا جو ہے جس کو پورانے وقتوں میں بولا کرتے تھے ڈڈو علی لمبڑ ابھی پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس ویڈیو کو جو بنانے میں مدد کی جن لوگوں نے اس میں امیر بھائی شتامل ہیں اس کے علاوہ عبید بھائی ہیں یاسر قیوم ہیں آکل عمران ہیں اس کے علاوہ بھی کئی میرے ایسے فرنڈز ہیں جنہوں نے مجھے میسیج پہ وٹس ایپ پہ آئیڈیاز دیئے کہ یہ چیزیں سبوال کی دکھانی چاہیے فرنڈز ویڈیو کو جاری رکھتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں ابھی یہاں پہ میں آیا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہی اور میرا دل ہے کہ یہاں سے جو سورج جو ایسے گروب ہوتا ہے تو کافی زیادہ پیارا نظارہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا گاؤں کا ایک بیون میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں ویڈیو کو انجوئے کرتے رہیں اور ہاں اس میں مائک ہینڈ پری لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ فرنڈز کافی زیادہ انچی جگہیں اور یہاں پہ ہوا کا رکج ہے وہ بول زیادہ کافی زیادہ تیز ہوا چال رہی ہے اس میں جو مبائل اس کا اپشنل جو مائک تھا میرے پاس کام نہیں کر رہا تھا اس میں کافی زیادہ ویبریشن آ رہی تھی شور تھا اس میں میں نے کہا چلیں پھر ہینڈ پری لگا تو آپ لوگوں کو لئے ویڈیو جاری کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی جی ہاں فرنڈز یہ ہے میرے پاس بائک کافی زیادہ دشواری ہوئی مجھے یہاں پہ پہنچ رہے میں بائک ہے کیونکہ رستہ کافی زیادہ خراب گاؤں کا نظارہ آپ کو دیتا ہوں میں یہ دیکھیں آپ دور سے دیکھنے میں ہمارا گاؤں اس طرح کا لگتا ہے گاؤں سے باہر کافی زیادہ کافی دور ٹھڑو والا لمبڑ بولتے ہیں پنجابی زبان میں اردو میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے گا اس کے علاوہ یہ گاؤں میں آپ کو یہاں سے دے رہا ہوں یہاں سے گاؤں فرنڈز کافی زیادہ دور ہیں وہ مینار آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں اگر آپ اس میں گوھر سے دیکھیں گے ویڈیو تو آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں اور یہاں پہ ٹھڑو والے لمبڑ کی خاص بات یہ تھی جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ ہوا وغیرہ لگا کرتی تھی گرمیوں میں ہم لوگ فرنڈز کے ساتھ بہت ساری کئی لوگوں کی یادیں بھی اس لمبڑ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو میں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میر خان ڈیم سکوال کا مشہور ڈیم کیونکہ ہمارے یہ پڑوسی ہوا کرتے تھے ایک دور میں بابا میر خان صاحب ان کے نام پر یہ انہوں نے ڈیم بنایا ہوئے فرنڈز ڈیم کی ویڈیو بھی ہو سکتا ہے پار ٹو میں اگر ان لوگوں نے اجازت دی تو انشاءاللہ کوشش کریں گا کہ ڈیم کا ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورا دوں گا یہاں پہ آپ یہ دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنی انچی جگہ گاؤں سے اوپر یہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں تو وہ ڈیم آگیا اور سورج کا نظارہ میرا دل تھا یہاں پہ جیسے یہ اترتا ہے یہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے بڑا ہی پیارا نظارہ یہاں پہ اور کافی مزے کی ہوا چال رہی ہے میں تو انجوے کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہونے کے قریب ابھی میں تھوڑی در اور رکھوں گا اور ہاں یار فرینڈز چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں تو یہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو بیس منٹ کی ویڈیو لگے گی لیکن اس کو بنانے میں مجھے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے ان کی یاد اکٹھا کرنے کے لئے ہمارا جو ویڈیو کا مین مقصد تھا میرا امیر بھائی کا وہ تو مین مقصد جو تھا وہ سخوال کے لوگوں کو دکھانا تھا لیکن میں نے کہا یار وہ صرف وجیب سی چیز لگے گی کہ صرف بندے آ رہے ہیں اس میں وہ دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا میں نے کہا کچھ قدرتی نظارے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ یہ سورج اتر رہا ہے اور یہ گاؤں کا ایک نظارہ اور فرینڈ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے کم از کم بھی تقریبا ڈیڑھ مہمے سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں میں نے کابی زیادہ لوگوں کو بھی فوکس کیا ہوئے ہیں اینڈ پہ جا کے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو اس کا ویو بھی لوگوں کا دوں گا اور سب کو تھینکی بھی بولنا چاہوں گا جن جن لوگوں نے میرے ساتھ حصہ لیا اس ویڈیو میں سکوال کی یاد بنانے میں پرینڈز ہو سکتا ہے آئی سے 43-45 سال بعد جب یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو عجیب لگے گا لیکن ان کو ان کے لئے ایک یادگار ہے کیونکہ مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن وہ تو مقرر ہے اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں اور اس میں ہو سکتا ہے 40-50 سال بعد جب یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو ایک عجیب لگے گی یہ سکوال اس طرح کا ہوا کرتا تھا امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی تو سورج بھی گروہ ہو رہا ہے یہ آپ کو میں ایک نظارہ دے دیتا ہوں لیکن جو ہوں یہ ابھی میں تھوڑی دور اور بھی رکھوں گا جیسے ہی سورج تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اس کی روشنی تھوڑی سی کام ہوگی تو کافی زیادہ پیارہ ویڈیو دیکھنے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مل جائے گا تو میں ویڈ کرتا ہوں تھوڑی دیر ویڈیو کو کرتا ہوں فاج ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں آپ لوگ رانج یہاں پہ جو اس لیوالی لمڑ کی جو میں شہور چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ مجھے تو لگتا ہے کوئی ناکام آشک جنہوں نے پتہ نہیں پی لکھا ہوئے کیا لکھا ہوئے اس کے بعد بھی اگر آپ یہ گھور سے کریں گے یہ ایم اے یہ اینڈ دکھا ہوئے خدای کر کے یہ پاؤں بنا ہوئے یہاں پہ بھی کچھ ڈبلیو ایم دکھا ہوئے یہاں پہ بھی جے ایپ اینڈ اب یہ کن کن لوگوں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی جن لوگوں نے لکھا ان میں سے بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو قرآنی یادیں تازہ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے یہ یہاں پہ بھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں اور ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ترینڈس کافی زیادہ جو ہے وہ آلات جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں آج کال یہ رواج تقریبا ختم ہی ہو گیا ابھی میں آیا ہوں تو بالکل سناٹا ہے یہاں پہ ملکل نہ کچھ بندہ نظر آ رہا ہے نہ بندے کی ذات تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی